جی اسلام علیکم چینل قدرت کے رنگ پر آپ کو پھر سے خوش آمدید آج میں اپنے علاقے کی خوبصورتی کا ایک اور حصہ اور تھوڑا تاریخی پسے منظر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ جو علاقہ جس میں سے بھی ہم گزر رہے ہیں یہ علاقہ نالا سوج کہلاتا ہے یہاں پہ پانی آیا کرتا ہوتا تھا برساتی نالا تھا لیکن اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو یہ لکائی میرے خال میں ہے یہ اس کے پودے نظر آ رہے ہیں اور لیکن اب اس کے اندر جو اوپر ڈیم بن گیا ہے کھائی والا اس سائیڈ کی اوپر آپ کو نظر آ رہو گا کہ وہاں پر ایک ڈیم بنائے گیا اگرچہ وہ یقیناً ہمارے علاقے کے ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے ہے لیکن اس کی وجہ سے جب پانی روکا گیا ہے تو یہ اس نالے میں پانی آنا بند ہوا اب یہاں پر علاقے کا جو گند ہے وہ لاکر پھینکا جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر زیادہ تر گاؤں میں سے جو گند ہے وہ اٹھا کر یہاں لائے جاتے حالانکہ اس کا ایک پورا مجھے بچپن سے یاد ہے یہاں پر خواتین کپڑے دھونے کے لیے بھی آیا کرتی ہوتی تھی نہانے کے لیے بھی لوگ آیا کرتے ہوتے تھے اور یہ علاقہ جو ہے یہ اپنی خوبصوتی کا ایک ایسا منظر پیش کرتا تھا جو بڑا دلکشتہ آپ کو اب دور تلک یہ نظر آ رہے ہیں یہ اس طرح کے پودے جو ہیں وہ گئوں ہیں اور اس کے اندر یہ جو پانی نیچے ہے یہ گندہ پانی جو بچ کے تھوڑا بہت آیا ہوتا ہے وہ آ کر کھڑا ہے اور اس میں سے گزر کر جانا ابھی ممکن نہیں ہے میں ایک دوسری سائٹ سے کوشش کروں گا کہ کنارے سے آپ کو لے کر جاؤں یہاں آگے یہاں اس جگہ پر غالباً بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ہندو مذہب کا شمشان گھاڑ تھا یعنی یہاں پر مردے آ کر وہ اپنے اس کی انتم سنسکار کیا کرتے ہوتے تھے جلایا کرتے ہوتے تھے اور شاید وہ اس لیے کہ بعد میں وہ پانی میں اس میں جو باقی عرصتی ہوں گی وہ یہاں پر جو گنگا میں نہیں پہنچا پاتے ہوں گے تو یہاں پر وہ چھوڑ دیتے ہوں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس جگہ کی اوپر یہ علاقہ سارا یہ ہے چلے میں دوسری سائٹ سے کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایک گندے نالے کا پانی کھڑا ہے یہ آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ تو یہاں سے اب چل کے اس میں سے گزرنا تو ظاہرہ ممکن نہیں ہوگا میں دوسری سائٹ سے کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے لے جا کر آپ کو وہ شمشان گھاڑ دیکھاؤں آئیے چلتے ہیں جی یہ اس نالے کے درمیان میں سے پول گزر رہی ہے اور نالے کی ایک سائٹ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہ والی ہے اور آپ کو یہ دور تلک جنگل کا محول نظر آ رہا ہوگا یہ نالے کی دوسری سائٹ ہے اور یہاں پر بھی دور تلک پہلے بھی یہاں بڑے درخت ہوتے تھے لیکن آپ درخت کم آ گیا ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں آپ نے لوگوں نے گندہ کچھرہ پھینکا ہوا ہے علاقے گا یہ ڈیم اوور فلو ہو کہ اگر کوئی تھوڑا بہت پانی اس کے اندر آ جاتا تو وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ گندگی کا ڈیر بن چکا ہے یہ بھی ورنہ آدھر بھائیز یہ اتنا صاف نالہ تھا یہاں پر میں نے بتایا کہ لوگ ایک وہ چوہہ بنا کر اس میں سے خواتین پینے کے لئے پانی بھی بھرا کرتی ہوتی تھی اور یہاں پہ نہ آنے اور یہ بہتا رہتا تھا مسلسل لیکن اب کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوستو اس شمشان گارڈ کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے میں ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف گیا لیکن وہاں سے بتایا گیا کہ یہاں سے راستہ زیادہ کٹھن ہے تو لہٰذا ابھی پھر میں ایک دوبارہ سے دوسرا راستہ جو مجھے گائیڈ کیا گیا ہے میں وہاں سے ذرا آ رہا ہوں میں کافی عرصہ ہو گیا وہاں سے کیونکہ اس علاقے میں آئے ہوئے مراد یہ ہے کہ اس طرح کیا جگہوں کو ایکسپلور کی ہوئے تو اس لئے مجھے وہ جگہ یاد نہیں ہے ویسے میں نے دیکھی ہوئی ہے ابھی میں دوبارہ ادھر ہی جا رہا ہوں اور یہاں سے گزرتے ہیں جی یہ پانی وہی ڈیم سے بچا ہوا پانی آ رہا ہے اس نالے میں یہاں سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں لیں جی جوتے تو ہو گئے خراب اب آگے راستے کی طرف سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں جاتا ہے یہ والا میرے خال میں راستہ ہے یہاں سے پیدل گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں آگے کہیں جنگل بھائیبان ہے اور کتے یا اس قسم کے جانوار بھی ہوں گے اس لئے لات ہی میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے اپنی حفاظت کے لئے اور ابھی میں دیکھتا ہوں یہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے جنگل میں جاتے ہیں کہ وہ کہاں پر واقع ہے میرے خیال میں وہ اس جگہ کی اوپر کر کے ہے تو چلتے جاتے ہیں اور ڈھونڈ ہی لیں گے ہم اس دوران اس کو اچھا ویڈیو کی کوالٹی اور ویڈیو بنانے میں میں اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس لئے اسی کو قبول کیجئے گا مقصد میرا اس جگہ کو دکھانا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکو تو گزرتے جاتے ہیں جناب بلکل اکیلے جنگل میں منگل کوئی اور ہی منانے نہ آ جائے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے تو کیا واقعی میں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہوں شمشان گھاٹ اور وہ بھی اس ویرانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا درپوک لوگوں کے لئے وحشتناک منظر ہوگا جہاں مردے جلائے جاتے تھے اور میں آپ کو لے کر اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں ہندو مردے جلا رہے تھے اور میں بلکل خود ہی ہوں ساتھ میں کوئی بندہ ہے کوئی نہ تو یہاں پر جانور بھی پائے جاتے ہیں اور آگے کہیں کوئی جلا ہوا مردہ ہندو اٹھ کے مجھے نہ چمر جائے کالی ماتا تو دیکھتے ہیں آگے چل کر کہ کیا ہمیں وہاں اس جگہ پہ ملتا ہے جی تو اس علاقے میں چڑیاں بھی ہیں اور مجھے ابھی تیتروں کی آواز بھی آ رہی تھی یہ یہاں پر ابھی تو آپ کو کموں کی آواز سنائی دے رہی یہاں ابھی مجھے تیتروں کی آواز بھی سنائی دی ہمارے علاقے میں تیتر بھی وہ کالے تیتر بھی پائے جاتے ہیں تو میں ابھی مسلسل ڈھونڈنے میں لگا ہوں کہ وہ جگہ کہاں پر ہے جہاں پر میں اس شمشان گھاٹ کو ڈھونڈ سکوں یہ ساتھ میں کوئی ڈیرہ بنا ہوا ہے ایڈونچر کہیں آج گلے ہی نہ پڑ جائے میرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں وہاں تک آ تو کیا ہوں اچھا جی آلوس میں نے وہ ڈھونڈ تو لیا ہے وہ جگہ کہ جہاں پر وہ ہندووں کا پرانا شمشان گھاٹ ہوتا تھا لیکن یہاں پر کیونکہ ساتھ میں ایک فارم بنا ہوا ہے اور آپ کو یہاں پر گنگی کے ڈھیر تو اکثر نظر آ رہی رہے ہوں گی کہ وہ لوگ یہاں پر پھینک رہے ہیں یہاں پر ہندو اپنے مردے جلایا کرتے ہوتے تھے کیونکہ یہاں پر پہلے نالا سو ہی تھا کافی پرانا اور میرا اپنا چکر کافی دنوں کے بعد لگا ہے یہاں پہ تو اس ہیری میں ایک آپ کو وہاں پہ وہ شاید بنا ہوا منگڑی سی وہاں بالکل اندر کے لیے میں نظر آ رہی ہے اور ایک یہاں پر ہے چلے میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے خلال میں کچھ چیزیں دب گئی ہیں پہلے میں نے یہاں پہ دیکھا تھا ایک ایسا یہاں پہ بنا ہوا تھا چبوترا تھا جس کے اوپر وہ اپنے مردوں کو ہندو آگ لائے کرتے تھے یہ ساتھ پہ دو آپ کو منگڑیاں سی نظر آ رہی ہیں اب مجھے اس کا اسے منظر شاید جو تاریخی ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کچھ جگہ پہ ہندو مطمئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے بڑے سادو ہوتے ہیں عام لوگوں کو وہ جلاتے ہیں تو جو ان کے بڑے سادو ہوتے ہیں ان کو وہ پورتے ہیں پورنے سے مراجعہ ہوتی ہے کہ نمک اور راک کے ساتھ وہ زمین میں ان کو بٹھا کے اوپر سے ڈالتے ہیں اور اوپر میرے خیال میں اسی طرح کہ وہ گمبت بنایا کرتے تھے تو میرے خیال میں یہاں پر شاید یہ والا جو گمبت نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ان کے جو بڑے سادو ہوں گے ان کو دفنایا گیا ہوگا ویسے یہاں پر ایک چبوت رہا تھا شاید وہ یس میں دب چکا ہے پتھر سے انہوں نے تراشا ہوا تھا مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے یہاں پہ جب میں آیا تھا تو اس جگہ پہ وہ اپنے مردے جلائے کرتے تھے اور کسی بھی بہتی جو ہوتا ہے ندین آلہ اس کے پاس ان کا یہ شمشان گھاٹ یا طلابوں کے پاس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جلاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی عرستیاں انہوں نے پانی میں بھانی ہوتی ہیں جو لوگ گنگا نہیں لے جا سکتے اپنے مردوں کی عرستیوں کو تو وہ پھر بیتے پانی میں وہ اس کو کہیں بھی قریبی جگہ پہ بہا دیتے ہوتی ہیں تو ایک یہاں پر ہے اور ایک ہمارے شاعر کے اندر ہی بھون میں ہی جگہ بنی ہوئی ہے مادو علی اس کو بن بولتے ہیں یعنی طلاب ہے اس طلاب کے ساتھ ہی وہاں پر بھی ایک کیا کہتے ہیں اسی طرح کی منگڑیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ جگہ دکھاؤں جی بلاخر راستہ میں نے یہاں سے ڈھونڈی لیا ہے اور اس کی طرف جانے کا آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں بدبو یہاں پہ اتنی گندی آ رہی ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہاں پہ وہ قریب انہوں نے کہیں فارم بنایا اور اس فارم کی ساری گندگی یہاں پر پھینک دیتے ہیں اور یہ ویلے سے اسٹوریکل ہماری علاقے کی خوبصورتی بھی تھی جس کو بچانے میں کردار ادا نہیں کیا گیا یہ گمبت آپ کو جو نظر آ رہے ہیں ٹوٹے پوٹے یہاں پر وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میں تھوڑا اندر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کانٹے اور یہ یہ سامنے میرے کل میں انہوں نے دیئے شیئے جلانے کے لیے یہ کھانے بنائے ہوئے یہ تینوں سائیڈوں کے اندر سے یہ دیکھیں یہ کیونکہ نالا گزرتا تھا تو مٹی سے یہ بھر چکا ہے اور یہ میرے خیال میں وہی کیا کہتے ہیں منگڑی ہے جہاں پہ شاید وہ اپنے سادووں کو زمین کے اندر وہ گڑا کھوتے ہیں اور ان کو بٹھا کے سائیڈوں پہ نمک اور کیا بولتے ہیں اس کو راک وہ ڈال کر ان کو دفناتے ہیں مردوں کو محفوظ کرنے کے لیے تو یہ جگہ جو آپ کو جس کا کہہ رہا تھا کہ چبوترا ہے وہ چبوترا شاید یہ ہی ہے مجھے یاد آ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھے وہ مردے جلایا کرتے ہوتے تھے اس جگہ کی اوپر یہ آپ کو ٹھوٹی پھوٹی کچھ جگہ ہیں چبوتری کی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ اصل میں شمشان گھاٹ والی جگہ یہ ہی ہے یہ ساتھ میں دو شاید ان میں سے ایک اد کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جہاں پہ ان کو رکھا وہ جو شمشان گھاٹ کی دیکھ پال کرنے والے پندتوں کی طرف سے ہی ہوتے ہیں وہ شاید اس میں کسی ایک میں رہائش بھی رکھتے ہوں لیکن یہ تین چار یہاں پر منگڑی ہیں اور زیادہ امکانات جہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے سادووں کو دفناتے تھے خیر بڑی مشکل سے اس جگہ پہ ہم پہنچیں یہ کانٹے اور سارا راستہ خراب ہو چکے ہیں اور یہاں اس علاقے کی ساری خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ علاقے علاقے میں اسٹوریکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کے علاقے کا حسن ہوتی ہیں جن کو ماہرینہ سارے قدیمہ کو سنبھالنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے علاقے کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے کیونکہ بہت سارے یہاں پہ مندر ہیں ہمارے گاؤں میں اور بہت ساری ایسی جگہیں ایک ایسا ہی میں نے آپ کو بتایا کہ شمشان گھاٹ ایک اور جگہ پہی ہے وہاں پر بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا لیکن یہ ابھی بلکل بیابان جنگل میں ہے یہاں پہ پہل ایک نالہ تھا جو کہ اب بند ہو چکا ہے تو یہاں تک اب اس کو ویلاغ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں مزید دوسری جگہ جو جہاں پہ شمشان گھاٹ ہے یا جو ہمارے اسٹوریکل مندر تھے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا ابھی آپ یہ اس ایریے کو صرف دیکھیں